بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہی سیدرہ محمد وآلہ اصحاب بہی و بارک و سلم امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیرے سے ہوں گے نادرہ پاکستان میں زبدس جوبز کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے میں آلڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کون کون سی ویکینسی ہے اور کون کون سی فراد اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی قابلیت اور تمام انفرمیشن اس ویڈیو کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ ان جوبز کے لیے کس طرح سے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کرنے کے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل The Academy of Knowledge کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے تاکہ آپ آنے والی ایسی ویڈیو تک بہ آسانی پہن سکے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو اس سے پہلے میں نے اس کی انفرمیشن کے متعلق اپلوڈ کی ہے تو آئی ٹیپ پر جا کر آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کا لنک اوپن کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ اپنے تجربہ اپنی تعلیم اور اپنی ایج کے اکورڈنگ جو ہے متعلقہ اپنی جوب کے لیے اپلائے کر سکیں تو بغیر دیری کیلئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو تو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے نادرہ پاکستان کی اوپیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے تو سمپلی جب آپ یہاں پہ کیریز کے اوپرشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ ایک رنڈ اوپننگ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو جو جو بھی جوبز اوپن ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس میں کیونکہ جو پریزنٹ لی آپ کو ایڈ دیا گیا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی جوبز شامل ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نیب کاسد کی جو ہے جوب نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سمپلی میں کیا کروں یہاں پہ ویو ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ ویو ڈیٹیلز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس جوب کی تمام جو ہے وہ انفرمیشن اوپن ہو کے آ جائے گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نیب کاسد کانٹریکشٹرل بیس کی جوب ہے جو کہ اسلام آباد میں ہوگی اس میں ایج کی لیمٹ چالیس سال ہے اور پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس اپلائی کرنے کی آخری ڈیٹ ہے اس میں تعلیمی قابلیت میٹرک اور میڈل چاہیے ایک سار کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اور جوب لوکیشن اسلام آباد ہے اور یہ جو ترمز اینڈ کنڈیشن کی بدا کید ہے تو میں آپ اس کو پریویس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تو سیمپلی جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے آپ کو بالکل یہاں پر رائٹ سائٹ پر اپلائی ناو کا اپشن نظر آئے گا آپ نے سیمپلی یہاں پر اپلائی ناو کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اوپشن شو ہو جائے گئے جس میں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھیں اپنی بیسک انفرمیشن بتانی ہے دین اپنی ایجوکیشن اپنا ورک ایکسپیرینس اور آپ نے اپنا کونٹیکٹ ڈیٹیلز لازٹ پہ بتانی ہے تو نمبر ون پہ یہاں پہ آپ نے اپنی سی وی اپلائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی پرسنل جو ہے تاری انفرمیشن دینی ہے جس میں آپ کا نام آپ کے فادر کا نام ڈیٹ آف برث ہو گیا جنڈر اپنا سین آئیسی نمبر ڈو میسیل اور لینگویز وغیرہ آپ نے یہاں پہ بتانی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پہ جو ہے وہ ساری انفرمیشن پٹ کر لے گئے دین آپ نے نیکس کے اوپشن یہاں پہ کلے کر کے اگلے اوپشن پر چلے جانا ہے جی تو پرینڈز جیسے ہی آپ نیکس کے اوپشن پہ اپر آئیں گے تو آپ کے پاس پھر اس طرح کا کوئی اوپشن جو ہے وہ شو ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنی ایجوکیشن بتانی ہے ایجوکیشن آپ نے اس طرح بتانی ہے جی سب سے پہلے آپ نے جو آپ کی ریسینڈ ڈگری ہے جو آپ نے جو آپ کا بلکل آپ نے ابھی ابھی آپ نے جسے پاس کی ہے یا جو آپ کی آخری ڈگری ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو منشن کرنا ہے اس کو منشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایجوکیشن کے اندر سیملی جا کے جو ہے وہ مزید آپ کی میٹرک لیول تک جس بھی لیول تک آپ کے پاس انفرمیشن ہے آپ نے اس میں پوٹ کر دینی ہے جیسے ہی آپ ایجوکیشن اپنی ہیسٹری یہاں پر بتائیں گے پھر دین آپ نے نیکس کے اوپشن پر چلے جانا ہے اور مزید اپنی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے جی تو فرنڈ آپ نے جب سیکنڈ سٹیپ کے اندر بھی اپنی انفرمیشن پوٹ کر لینی ہے تو تھرد سٹیپ جو ہے آپ کا ایکسپیرینس یا اپلائیمنٹ ہیسٹری کے مطلق ہے تو اس میں دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈوٹیلز بتانی ہے کہ آپ کورنٹلی جو ہے وہ کس جگہ پر کام کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ ڈوٹیلز چیز اندر آپ نے یہاں پر بتانا ہے لیکن اگر آپ کس جو ہے وہ وان ٹائم سے یعنی ایک جگہ سے زیادہ کی ایک سپیرینس ہے تو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اپنی 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 کھلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہ پاس یہاں پہ ایک نیو سیل ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جو پہلے بھی چیزیں موجود تھی تو آپ جیسے اس کے اندر فیل کریں گے تو اپنی 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 جیسے جیسے یہ ویلی جو ڈیٹا آپ سیب ہو جائے گا جیس میں آپ آنی سی ڈیٹا پوٹ کر سکتے ہیں اور سیمپلی دین آپ نے next option کے اوپر کلی کر کے اگلے option کے اوپر چلے جانا ہے جیس یہ تمام information جیس میں basic information education اور work experience شامل ہے جب آپ یہ تمام چیزیں mention کر لیں گے تو آپ اپنے last step جو contact details ہے اس tech details کے اندر سب سے پہلے دیکھیں آپ نے mobile number اپنا یہاں پہ mention کر نا operators کے اندر یعنی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی sim use کرتے ہیں وہ jazz telinor uphone zong جیس بھی sim کو on کھرتے ہیں آپ نے وہ لکھتے نہیں یہاں پہ select کر لینا option کو then آپ نے کو بھی آپ جو آپ کے digit ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں then یہاں پہ آپ کا کوئی email ہے like ہم کہہ سکتے ہیں کہ abcd xyz کو بھی gmail ہے آپ n email جس بھی نمبر پہ بنا ہو رہا ہے آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ کون sa gmail آپ simply یہاں auto generated آپ پاس picture generate کرے گا like جس میں آپ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی picture کو یہاں پہ click کرنا ہے جس animal sitting or laying down یہاں پہ لیٹھا ہوئا ہے تو simply دیکھیں یہاں پہ animal ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوئا ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے آپ اس کو click کریں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ verify کا option یہ آپ سے verify ہو جائے گا verify کرنے کے بعد simply یہاں پہ اپنے finish کے option پہ click کرنا ہے تو آپ سے کچھ اس طرح کو ریویو کر لیا ہے اگر آپ اپنی اپنی application کو ریویو کر چکے ہیں تو simply آپ یہاں پہ yes کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ کچھ time یہاں پہ لے سکتا ہے تو time جب یہاں پہ processing کار کمپلیٹ ہوگا تو آپ کی application ہے وہ automatically save ہو جائے گی جی تو friends اس طرح سے آپ اپنی application save کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی informative ویڈیو اگر آپ لو کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہو آپ کے دو ثزیز باپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے تو آپ نے میرے چینل کو اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور اس کو تلقیل کرنی ہے چینل کو like share اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی informative ویڈیو بروقت آپ کے سکرین پر پہنچ سکے تو اگلے ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ